پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسٹرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے بڑی نوئے انسان کی رہانما ہے سراتِ ہوتا ہے احادیثِ نفوی نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی عن نبی نظرتل اوفیہی قال ابو نظرہ اوفیہی کہتے ہیں سألت ابا سعیدن الخدریہ رضی اللہ تعالی انہو میں نے ابو سعید خدریہی سے سوال کیا عن خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے بارے میں فقال کان خاتم النبوت فی زہریہی تو انہوں نے کہا نبوت کی مہر آب کی کمر میں تھی بزاتن ناشیزتن کمر میں گوشت کا عبرا ہوا ایک ٹکڑا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر دونوں کندوں کے درمیان عبرا ہوا گوشت کا ایک ٹکڑا اللہ تعالی کی جانب سے آپ کی نبوت کے خاتمے کی دلیل تھا اس بارے میں پہلی کتابوں میں بھی آپ کی یہ نشانی موجود تھی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت فارس سے نکلے قدیم ایران سے اس وقت وہ مختلف راہبوں کے پاس گئے آخری راہب نے ان سے کہا تھا کہ اب دنیا میں کوئی ایسا نہیں رہا جو آپ کی رہنمائی کر سکے سچے دین کی جانب اس لیے آپ یسرب چلے جاؤ وہاں پر آخری نبی ظاہر ہونے والا ہے اس نے جو نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیں وہ یہ تین نشانیاں تھی اس نے یہ بتایا تھا کہ آپ صدقہ قبول نہیں کریں گے یعنی اپنی ذات کے لیے حدیعہ قبول کریں گے اور آپ کی کمر پر مہر نبوت ہوگی ہوا یوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پتہ چلا تو سعیدنا سلمان فارسی بیتاب تھے چونکہ انہوں نے ملک چھوڑا تھا اپنے عزیز و اقارب کو اپنا سب کچھ قربان کیا تھا آخری نبی کے پاس آنے کے لیے سچائی کی تلاش میں گھر سے نکلے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حق تک پہنچا دیا تو ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خجوریں لے کر آئے اور کہنے لگے یہ صدقے کی خجوریں ہیں آپ نے اپنے سارے اصحاب میں تقسیم کی خود استعمال نہیں کی تو انہیں اتمنان ہوا کہ پہلی نشانی تو پوری ہو گئی پھر دوسرے دن پھر خجوریں لے کر حاضر ہوئے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے لیے حدیعہ ہیں تو آپ نے خود بھی کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی باغ میں تھے اور سیدنا سلمان فارسی پیچھے سے اچھک اچھک کر آپ کی کمر دیکھ رہے تھے آپ کے کندے پہ جو چادر تھی چونکہ آپ کو پیچھے سے بھی چیزیں دکھتی تھی مہرہ نبوت کی وجہ سے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اور سرکا دی تاکہ انہیں پتہ لگ جائے کہ یہ مہرہ نبوت ہے پھر جب انہوں نے مہرہ نبوت دیکھ لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آئے تو یہ مہرہ نبوت آپ کی خاتم الانبیاء ہونے کی نشانی تھی اسی مہرہ نبوت کے حوالے سے ہمیں بچوں کے حوالے سے بھی ملتا ہے ایک بچی پانچ برس کی تھی جس کا نام ام خالد تھا ان سے ہمیں ایک روایت ملتی حدیث کی کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ رسول اللہ کے پاس آئیں تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یعنی کھیلتے کھیلتے پیچھے نکل گئیں جب وہ اس نے آپ کی کمر پر ابروا گوشت دیکھا یعنی آپ کے کندوں کے درمیان تو وہ انگلیاں ڈال کر اس میں کھیلنے لگ گئی تو اس کے والد نے انہیں ڈانٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ مت ڈانٹو پھر جب وہ سامنے آئیں تو ان کا فروک ان کا ڈریس دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنہ سنہ حبشی زبان میں سنہ کہتے ہیں خوبصورت کو جیسے حسنہ کہ بڑا خوبصورت فروک ہے جو آپ نے پہنا ہے بچی کو یہ کہا وہ بچی جب بڑی ہو گئیں تو اس حدیث کی روایت کرتی کہ میں نے رسول اللہ کی مہر نبوت کو خود ہاتھ لگایا ہوا ہے تو یہ مہر نبوت اس کا ثبوت پچھلی کتابوں سے بھی ملتا ہے اور پھر اسی نشانی کو سعیدنا سلمان فارسی نے بھی تلاش کیا اور ام خالد کے حالے سے بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے یہ بات یعنی اس میں کسی صحابی کو کوئی شبہ نہیں تھا کہ یہ آپ کی کمر پر مہر نبوت ہے جو آپ کے خاتم الانبیاء ہونے کی نشانی ہے حدیث نمبر دو سو پینتالیس ہے ان جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سعیدنا جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے ایک آدمی تھا وہ زخمی ہو گیا اور زخم کو برداشت نہ کر سکا اس سے چھری لی اور اپنا ہاتھ کار دیا فما رقادم حتی مات خون بہتا رہا حتی کہ وہ مر گیا قال اللہ تعالی بادرنی عبدی بنفسی حرمتو علیہ الجنہ میرے بندے نے اپنی جان کے معاملے میں مجھ سے سبقت لینی چاہیی اس لیے میں نے اس پر جنت حرام کر دی دو چیزیں ہیں جو حدیث سے ہمیں واضح طور پر ملتی ہیں ایک تو یہ کہ خودکشی دراصل اللہ تعالی پر یا اس کی تقدیر پر سبقت لے جانے کی ایک کوشش ہے اللہ تعالی نے اسی وجہ سے اسے حرام قرار دیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ تکلیف کو برداشت نہ کر سکنا بے سبری ہے اور بے سبری کا نتیجہ حرام کام کی صورت میں نکلتا اور یہاں تکلیف برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے اس شخص نے اپنا ہاتھ کار دیا اور پھر اتنا خون بہاگ کہ وہ مر گیا تو یہ موت حرام موت تھی یعنی خودکشی تھی اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کے حرام ہونے کی حقیقت واضح کی اور یہ کہ تکلیف کو برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے خودکشی کرنے تک کی نوبت آگئی اور تیسری ہم بات یہ ہے کہ تکلیف جو بھی ہو جس قسم کی بھی ہو اسے صبر و تحمل سے برداشت کرنا چاہیے صبر دل کی عبادات میں سے ہے اور آپ جانتے ہیں اس عبادت کا کتنا بڑا عجر ہے اللہ تعالی نے فرما ان اللہ ما سعبیرین بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ اور جنت میں داخل ہونے والوں کو کہا جائے گا داخل ہو جو اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا تو صبر کی جزا جنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک میرے اس بندے مومن کے لیے اہل دنیا میں سے جس کے محبوب کو میں نے اٹھا لیا ہوں وہ اس پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے عجر و ثواب کی امید رکھے اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں سیدنا آنس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عورت کے پاس سے گزر ہوا وہ اپنے بیٹے کے انتقال پر اتنی زیادہ غمزدہ تھی اس کی قبر پر بیٹھے ہوئے آنسو بہا رہی تھی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا صبر کرو تو اس نے جواب دیا کہ تم کو اس سے سروکار کیا ہے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو مجھ سے دور ہو جاؤ تمہیں میری مصیبت کا کیا اندازہ تم اگر میری طرح کی مصیبت سے دو چار ہوتے تو تمہیں پتا چلتا اب صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے خاتون جب مدینہ واپس آئی تو اسے پتا چلا کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے بہت زیادہ گھبرائی پھر واپس جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر معفی مانگی اور کہا کہ اب میں صبر کرتی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر تو غمون دو سے دو چار ہوتے وقت اول موقع پر ہوتا ہے اب کفے افسوس ملنے کا کیا فائدہ مخاری کی ایک ہزار دو سو تیراسی نمبر روایت اور اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ صبر صدمہ اولہ کے وقت ہوتا ہے جب صدمہ پہنچے پھر صبر کرے اگر اس کے بعد بھی صبر کرنے کا یعنی انسان جزا فضا کرے پھر سمجھے کہ میں نے صبر کیا ہے تو دراصل اس نے صبر نہیں کیا بڑی نوے انسان کی رہا نمہ ہے سیراتے ہوتا ہے اہا دی صرف بھی بڑی نوے انسان کی رہا نمہ ہے سیراتے ہوتا ہے اہا دی صرف بھی حدیث نمبر 245 ہے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کفر ہے کہ آدمی ایسے نصب کا دعویٰ کرے جس کو وہ خود بھی نہیں پہچانتا یا نصب میں سے کسی چیز کا انکار کر دے اگرچہ وہ معمولی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصب کی اہمیت کی وجہ سے یہ واضح کیا ہے کہ کوئی شخص اگر کسی غیر معروف نصب کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ دعویٰ کرنا کفر ہے یعنی غیر معروف سے مراد یہ ہے کہ وہ ہے کسی اور برادری سے خاندان سے کسی اور ذات سے تعلق رکھتا ہے اب اس نے اپنا نصبی بدل لیا تو یہ نصب کا بدلنا کفر ہے ہمارے ہاں تو یہ بہت مشغلہ رہا ہے لوگوں کا کہ لوگ جب دیہاتوں سے شہروں میں آئے تو اپنے نصب کو بدل لیا تاکہ لوگوں کی نظروں میں اچھا مقام پا سکیں لیکن یہ حقیقت بھول گئے کہ نصب کو بدل دینا کفر ہے تو نصب میں سے ایک معمولی چیز کا انکار کرنا بھی کفر ہے اسلام میں خاندان عزت یا ذلت کی بنیاد نہیں ہے جس خاندان میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے اور عزت یا ذلت کسی خاندان سے وابستہ نہیں ہے وَتُعِزُّ مَنْ تَشَعُ وَتُزِلُّ مَنْ تَشَعُ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے وہ چاہتا ہے ذلت دیتا اسلام میں عزت تقوی والے کی ہے اسی لئے فرمایا اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ یقیناً تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا یہ سورہ الحجورات کی آیت نمبر تیرہ تو جو جتنا زیادہ متقی ہوگا اتنہ ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز ہوگا خاندانوں کے ساتھ عزت وابستہ نہیں ہے دنیا میں اگر سے کوئی کسی خاندان کی وجہ سے اپنے آپ کو معزز سمجھتا ہو یا کسی کو عزت دیتا ہو اللہ کے یہاں وہ انسان متبر نہیں ہے تو نصب تبدیل کرنا کفر ہے اس لئے نصب کے بارے میں کانشیس رہنا چاہیے حدیث نمبر 246 دیکھیں گے خالد بن دہقان کہتے ہیں کہتے ہیں ہم غزوہ قسطنطنیہ کے دوران بزلقیہ کے مقام پر تھے فَاَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ اَحْلِ فَلَسْتِينَ مِنْ اَشْرَافِهِمْ وَخِيَارِهِمْ فلسطین کی آلہ و اشرف لوگوں میں سے ایک آدمی ہمارے پاس آیا وَيَعْرِفُونَ ذَلِكَ لَهُ يُقَالُ لَهُ حَانِيُّ کُلْسُومِ بِنِ شَرِيْكِ الْكَنَّانِيِ فَسَلَّمْ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَبِي زَكَرِيْا اس کا نام حانی بن کلسم بن شریک کنانی تھا اس نے عبداللہ بن عبو زکریہ کو سلام کیا اور وہ اس کے حق کو پہچانتا تھا فَقَانَ يَعْرِفُ لَهُ حَقَّهُ وہ اس کے حق کو پہچانتا تھا قَالَ لَنَا خَالِدٌ ہم سے خالد نے کہا فَحَدَّسَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنِ عَبِي زَكَرِيْا کہ ہم سے عبداللہ بن زکریہ نے بیان کیا قَالْ 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 قَال کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے سنا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہگار کو بخش دے ماں سوائے اس کے جو شرکی حالت میں مرا یا وہ مومن جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا خالد بن دہکام کہتے ہیں ہم غزوے قسطنطنیہ کے دوران زلقیہ کے مقام پر تھے فلسطین کے آلہ و اشرف لوگوں میں سے ایک آدمی ہمارے پاس آیا اس کا نام ہانی بن کلسوم بن شریک کنانی تھا اس نے عبداللہ بن ابو زکریہ کو سلام کیا اور کہا وہ اس کے حق کو پہچانتا تھا خالد نے ہمیں کہا ہمیں عبداللہ بن زکریہ نے بیان کیا کہ میں نے سیدہ ام دردہ سے سنا وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ ام دردہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہگار کو بخش دے ماں سوائے اس کے جو شرکی حالت میں مرا ہو یا وہ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا ہو صحیحہ میں یہ روایت پانچ سو گیارہ نمبر پر ہے اس حدیث سے پہلی بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشش کے راستے کی دو رکافتوں کا ذکر کیا ایک شرک اور دوسرے قتل دو بڑی رکافتیں ہیں شرک کی وجہ سے کوئی معاف نہیں کیا جا سکتا اور دوسرے جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر ڈالا سعیدنا عبداللہ بن عباس کا مسئلہ یہی ہے کہ عمدن قتل کرنے والے مومن کی بخشش ناممکن ہے اس آیت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 93 سے کہ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کی سزا جہنم میں جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور اس کی لانت ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ قاتل کے لیے سخت ترین وعید ہے لیکن قاتل کی توبہ ممکن ہے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یغفر لیمینیشہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بخش دے گا ومینیشرک باللہ فقد افترہ اسمنعظیمہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا یعنی یہ شرک معاف نہیں ہوگا دوسری تلیل اس حوالے سے ہمیں ملتی ہے سو لوگوں کے قاتل کی جس نے بنی اسرائیل میں قتل کیے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیسے اسے معاف کر دیا جب وہ نیک لوگوں کی سرزمین کی طرف ہجرت کر گیا اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا عزیزی نے شرعال جامعہ سغیر میں کہا کہ اس حدیث میں قاتل کی جو سزا بیان کی گئی ہے اس کو مومن کے قتل کو حلال سمجھنے والے پر یا زجر و توبیخ پر محمول کیا جائے گا کیونکہ شرک کے علاوہ جتنے کبیرہ گناہ ہے سب کی بخشش ممکن ہے اگرچہ ایسا گناہگار توبہ کیے بغیر بھی وفات پا جائے یہ اہن المعبود کی روایت ہے حدیث نمبر چار ہزار دو سو ستر کی شرعہ میں ہے حدیث نمبر دو سو سنتالیس ہے قال صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ہر رشتہ رشتہ قرابت منقطع ہو جائے گا الا سببی و نسبی سوائے میری ازدواجی اور نسبی رشتے کے رویہ من حدیث عبداللہ ابن عباس یہ حدیث سیدنا عبداللہ ابن عباس سیدنا عمر ابن خطاب مسور بن مخرمہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے حدیث سے پہلی بات ہمیں یہ پتا چلتی ہے کہ قیامت رشتوں کو منقطع کرنے والی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رشتے کے کٹ جانے کی خبر دی ہے دوسری بات یہ پتا چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازدواجی اور نسبی رشتہ برقرار رہے گا تیسری بات یہ پتا چلتی ہے اقبہ بن عامر کہتے ہیں سیدنا عمر نے سیدنا علی کی طرف ان کی جو بیٹی سیدہ فاطمہ کے بطن سے تھی شادی کرنے کا بار بار پیغام بھیجا ایک دن انہوں نے خود سے کہا کہ اے ابو الحسن بار بار کسرت سے آپ کی طرف پیغام بھیجنے کا سبب وہ حدیث ہے جو میں نے اللہ کے رسول سے سنی آپ نے فرمایا قیامت کے روز ہر رشتہ منقطع ہو جائے گا سوائے میرے ازدواجی اور نسبی رشتے کے تو حضرت عمر یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان میں ان کا رشتہ قائم ہو جائے اس وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے حوالے سے رشتہ کرنا چاہتے تھے یعنی آپ کی نواسی کے حوالے سے اور سیدنا عمر نے جو شادی کی تھی وہ سیدہ ام کلسوم کے ساتھ کی تھی ان کی بطن سے زید بن عمر پیدا ہوئے اور نوجوانی تک زندہ رہے پھر فوت ہو گئے سبحانک اللہم و بحمدکا نشد واللہ الہ الا انت نستغفرکا و نتوبرکا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہمیں زندگی کا کرینا سکھائیں رہن سہین اور کھانا پینا سکھائیں مسابات و اخلاق جنلا مسائل ہمیں الغرز مر نہ جینا سکھائیں بڑی نوے انسان کی رہا نما ہے سراتِ ہوتا ہے احادیثِ رفوی پیغام ٹی وی